اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج ہے اس ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر ہم نوکیا 5.1 جو ہے اس کا ایف آر پی انلاک کریں گے بٹھ ہم آج ہی آپریشن کریں گے ایکوار ڈونگل کے ذریعے کیونکہ لاست ایک میں نے اس فون کی دو ویڈیوز لگا دی تھی ایک آپ کو کر کے دکھایا تھا یہ میں نے ایوینچر ڈونگل سے اور ایک ای ایف ٹی پرو سے تو ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ ای ایف ٹی پرو یا ایوینچر ڈونگل نہیں ہے ایکوار ڈونگل ہے تو ایکوار ڈونگل سے کچھ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے اس پرابلم کا کیا سلوشن بنتا ہے کیوں نہیں ہو رہا فون کیا مسئلے وہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ نہیں مجھے سکرین شاٹ بھی بھیجا تھا کہ اس جگہ پر آ کر ایرر آتا ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے ایکوار ڈونگل سے ایکوار ڈونگل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یہ بھی ہمارے سامنے ابھی آ جائے گا تو فون کو سچ آف کرتے ہیں اور ایک ہی کلک سے اس کا ہم نے سکرین لاک بھی ہٹانا ہے اور ایف آر پی بھی ہٹانا ہے نوکیا فائف پوائنٹ ون موڈل ہے میڈیا ٹیک ہیلیو کے ساتھ یہ فون آتا ہے انڈروائٹ ٹین پہ اس وقت اپ ڈیٹڈ ہے یہ میں ایکوار ڈونگل سسٹم کے ساتھ کننٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور چلیں یہ بھی چیک ہو جائے گا ایکوار ڈونگل سے یہ فون اٹیمٹ ہو پائے گا کے نہیں تو ایکوار ڈونگل کننٹ کر کے دیکھیں اس کی اپلیکیشن میں نے رن کرتی ہے اور اب اس کا انٹر فیس جیسی سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آپریٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی والا فون ہے ہیلیو کے ساتھ تو ان کے بی روم موڈ پہ ہوگا اور کچھ ویریانٹس موڈل کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے چلیں یہ لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایمٹی کے فون ہے ایمٹی کے ٹیپ پہ آتے ہیں اور ایمٹی کے ٹیپ پہ آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے انلاک ٹو مینیو پہ اور یہاں سے آپ نے ری سیٹ ایف آر پی سلیش یوزر ڈیٹا اس آپشن کو چوز کر کے سیمپری ڈو جاب بٹن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد والیوم اپ اینڈ ڈاون کی ہولڈ کر کے فون کننٹ کریں گے تو اس کو ریسپانس کرنا چاہیے وہ مکمل بھی ہونا چاہیے اگر کوئی ریسپانس نہیں کرتا تو ڈرائیور کا یوں تو وہ بھی وارننگ آ جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ لائیبری فلٹر یو ایس پی ڈرائیور لازمی انسٹارڈ ہونے چاہیے آپ کے سسٹم میں یہ والیوم اپ اینڈ ڈاون کی ہولڈ کر کے دیکھیں جیسی فون کو کننٹ کیا تو یہ ای ایف ٹی نے ریسپانس کیا ہے ریڈنگ پری لوڈر فرام ڈیوائس یعنی یہ پری لوڈر کی فائل جو ہے ڈمپ کر لیتا ہے بیک اپ کر لیتا ہے تاکہ فون اگر ڈیڈ ہو جائے تو واپس اس کو آن کرایا جا سکے چلیں یہ ایک اچھا فیچر انہوں نے دے دیا ایک میڈیا ٹیک کے فون کا مسکم ڈیڈ نہیں ہوا کریں گے بٹ یہاں پہ دیکھیں ریڈنگ پری لوڈر فرام ڈیوائس اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا آگے موف کر کے گیا ہے اور سوچنگ بوٹ ڈی اے یہ یہاں پر آنے کے بعد اب دیکھتے ہیں جو مجھے سکرین شاٹ بھیجا گیا ہے وہ کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہائی سپیڈ پورٹ کی طرف جو ہے فون موف کر کے چلا گیا ہے ڈرائیورز ویڈا سارے کمپلیٹلی انسٹالڈ ہیں فون ابھی تک ڈیٹیکٹڈ ہے اور اس کے بعد یہ ایرر آ رہا ہے جی ریڈ ڈیٹا بف اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایرر جی پی ٹی تو چلیں جی ابھی سیرر کا کیا سلوشن ہے دیکھیں ایک تو یہ ہائی سیکیورٹی والا فون ہے تو آپ اس کو یہ کریں گے اوپر دیکھیں ایک آپشن میں لے گا ایس پی پروٹوکول اس کو آن کروا دیں اس کو یہ سیکیورٹی پروٹوکول سسٹم ہوتا ہے بیسکلی سیکیورٹی فون تو ہائی سیکیورٹی والے فون کو یہ ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو اب ایس پی پروٹوکول آن کر کے میں دوبارہ ٹرائی کر رہا ہوں ڈیٹا کیبل کنیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویٹنگ فار ڈیوائس انٹر فیس اور یہ فون ہمارا کنیکٹ ہو گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں تو جو فون جو ہیں تنگ کریں گے اگر میڈیا ٹیک کے تو پھر آپ اوپر یہ دو سیکیورٹی کے آپشن ایک وارڈ انگل میں دیے جاتے ہیں ایک ڈیسیبل آثنٹیکیشن اور دوسرا ایس پی پروٹوکول تو ایس پی پروٹوکول دیکھیں خود بخود بند ہو چکا ہے پہلے برینٹ چیوز کریں گے نوکیا اور اس کے بعد پھر موڈل چیوز کریں گے لسٹ میں دیکھتے ہیں 5.1 ہے یا نہیں اب ہم موڈل چیوز کرتے ہیں نوکیا 5.1 یہ دیکھیں یہ موڈل 1075 تی اے موجود ہے اور سیکیورٹی پروٹوکول کو آپ دوبارہ آن کریں گے اس کے بعد دو جاب بٹن پہ کلک کر کے آپ نے اب پھر سے ایک مرتبہ ڈیٹا کیبل فون کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اب فون رسپانس کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر ابھی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ڈیسیبل آتھینٹیکیشن کو بھی استعمال کرنا پڑ سکتا ہے تو چلے جی میں والیم آپ ڈاون کی ہولڈ کر کے دیکھیں ڈیٹا کیبل لگایا ہے تو اب فون جو ہے رسپانس کر کے آگے جاتا ہے اور آگے کہاں تک جائے گا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت دیکھ لیں چیکنگ ڈیوائس کنفیگریشن پلیز ویٹ تو ایسا انتظار کروارہا ہے رائٹنگ ڈی اے فائل یہ فائل بھی اس نے سینڈ کر دی ہے اور اب دیکھیں جی فون ہمارا فیکٹری سیٹنگ کی طرف چلا گیا ہے فیکٹری سیٹ بھی ہو گیا اور ایف آر پی بھی انلاک ہو چکا ہے اس کا یہ سارے کی ساری ریپورڈنگ سمری دیکھیں ہمارے سامنے آگئی ہے تو یہ تھا جی نوکیا فائف پائنٹ ون یا کوئی بھی اس طرح کا ایم ٹی کے فون اگر سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹریک اور فارمولے اور بٹنس آپشنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو پہلے ہم نے جنرل طریقے سے کیا تو ہو گیا تھا یہ ہو جاتے ہیں باقی فون نہیں ہو سکا اور اب دیکھیں یہی مسئلہ تھا تو ہمارے جی سٹوئنڈ نے مجھے ویٹس ایپ سکن شاٹ بھیجا تھا کہ ایکوار ڈونگل سے نوکیا فائف پائنٹ ون ان کی شاپ ایت نہیں ہو پا رہا تو یہ مسئلہ تھا ہو کے بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اب آپ اٹیمٹ کر لیں گے اس فون کو تو اس طریقے سے دیکھیں ایکوار ڈونگل سے بھی آپ میڈیا ٹیک کے اور کوالکم کے اس کے علاوہ کے ان سی پیو کے تمام نئے فونز کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو ہوپ کے کنسیپٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا باقی ویورٹس بھی دیکھ لیں کہ ایکوار ڈونگل کا بھی ایک اچھا رول ہے نئے سمارٹ فون کے اوپر اور کچھ جو ویورٹس ہیں ان کی بھی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جیک وار ڈونگل کے اوپر بھی ظاہر سے باتیں جن کے پاس ہیں ان کی کوشش تو ہوتی ہے کہ اسی ڈونگل سے زیادہ ویڈیو بنائی جائے بٹ سب کو دیکھنا پڑتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو کافی ٹائم ویٹ کے بعد دیکھیں فون لوکیا لوگوں سے آگے نہیں جا رہا تو پانچ منٹ سے زیادہ اگر ہو جائے کیونکہ میں نے ویڈیو فاس فارور پہ بھی چلائی ہے تو اب فون کو ایک دفعہ آف کر کے آن کرتے ہیں میں اس وقت والی اپ ڈون پاور تینوں بٹن ہولڈ کر رہا ہوں جیسی فون آف ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو پاور بٹن دبا کر آن کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نوکیا لوگوں سے آگے یہ چلا جاتا ہے یا نہیں اور سکرین اس کا انلاک ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اور ساتھ ہی ایف آر پی جو گوگل اکاؤنٹ اس پی آنا ہے وہ بھی اس کا ریموف ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ویٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح دیکھیں کبھی کبھار فون کی فلیشنگ یا ہارڈی سیٹنگ کے بعد بہت سے فون لوگوں پہ سٹک ہو جاتے ہیں آکے تو ایسی صورت میں آپ ایک دفعہ ری سٹارٹ کروا کے چیک کر لیا کریں کچھ فون کو تو بلکہ ریکاوری مارٹ سے جا کے وائب ڈیٹا بھی کروانا پڑتا ہے پھر وہ آگے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جیس سکرین انلاک اس کا ہو گیا لینگویج سیلیکشن کے بعد اب جنرل سیٹنگ کریں گے اور دیکھتے ہیں فون ہمارا آگے چاہتا ہے یا نہیں انگلیش لینگویج سیلٹ کر لیے لیٹس گو کرتے ہیں اور سکپ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جیس سیٹ اپ آف لائن کا آپشن نیچے آ رہا ہے سکپ یعنی بغیر وائی فائی کے آگے چلا جائے گا تو یہ تھا سٹوڈن نوکیا فائف پائنٹ ون کا ایف آر پی انلاک کرنے کا طریقہ ہارڈ ڈی سیٹ کا ایک ورڈ ننگل کی مدد سے تو اس ویڈیو میں اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ لازر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ